ویسے اٹھارہ سو تین کی بات ہے اٹھارہ سو تین میں جب گورکیوں کا اتیچار ہوا تھا تو انہوں نے یہاں پہ ماتا مندر سے ساکھ ساتھ آواز لگائی تھی انہوں نے ماتا کو یہاں پہ لوگوں کو آواز لگائی کہ یہاں پہ گورکیوں کا اتیچار ہوا ہے گورکی آئی ہے انہوں نے ماتا کا سر وہاں پہ اپنے تلوار سے کار دیا جو ابھی بھی وہاں پہ پرچک سروپ میں پتھر میں بیراجمان ہے ہر کوئی اس پتھر کو دیکھ سکتا ہے وہاں پہ سر الگ ہے دھڑک الگ ہے اور پتھر کے مورتی میں وہاں ماتا بیراجمان ہو چکی گرد یہ شدپیٹ مندر ہے اور نینہ دیوی بھونگی دیوی بنجہ دیوی تین بہنیں ہیں اور یہاں سے جب ماتا کا آواز ہوا تھا تو نینہ دیوی نے ان کو بانج برک سے دیا تھا اس لئے بنجہ دیوی نام پڑا اور یہاں سے ماتا بنجہ دیوی نے حلدی میرچے ملا کر کے کٹ کر کے مچھلیوں کو وہ نینہ دیوی کو دی ہے جو ابھی بھی وہاں پہ کنڈ میں ساکھ ساتھ دکھائی دیتی ہے جو اس بھاو سے جائے گا کہ مچھلی دیکھنے تو نہیں دکھائی دیں گی جو اپنے بھاو سے ملہا نیسوارت بھاو سے یا ملہا بینہ دیکھے بھاونا سے جائے گا تو دکھائی دیں گے اس کو اور یہاں پہ صدح پیٹ ہے جو جس حساب سے مانگتا ہے ماتا سے ماتا اس کے مانوں کامنا پونڈ کرتی ہے اور پہلے بنجا دیوی گاؤں ایک اوپر تھا اس کے بعد یہاں پہ ایک ٹھکے دار جی ہیں نتو سنگھ جی ٹھکے دار ان کے دورہ ٹھکے دار جی کے دورہ یہاں پہ مندر کا نرمان ہوا تھا ان کے پہلے سنتان نہیں ہوئی تھی اور جب مندر کا نرمان ہوا ہے تو سنتان ان کی آج بھی چار سنتانیں اس میں پرتک سے ہیں جو بھی جس بھاو سے ماں کے پوجا کرتا ہے ماں اس کے مانوں کامنا پونڈ کرتی ہے ماں بنجا دیوی بھگوٹی کی بڑی اشیم کرپا ہے یہاں کے لوگ بڑے مہنیتہ رکھتے ہیں مانتے ہیں اور بھگوٹی کا بڑا آشیر باد ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو پرانے پران لوگ ہیں انہوں نے ان سے ہم نے کبھی سنا ہے یہاں پر یہ بھگوٹی کا جو یہاں مندر ہے یہ نتو سنگھ جی ٹھکے دار کالنکوں والوں نے اس کی اسٹھاپنا کرائی تھی سال سے زیادہ ہو گیا